بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم بچوں تاریخ میں ہم تاریخ نویسی کی مغربی روایت تاریخ نویسی کی بھارتی روایت اور اس تعلق سے مختلف تاریخ نویسوں کے بارے میں مختصر معلومات پچھلے حضبات میں حاصل کر چکے ہیں اور آج ہم بات کریں گے اطلاقی تاریخ جسے کہتے ہیں انگریزی میں اپلائیڈ ہسٹری تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آخر اطلاقی تاریخ کیا چیز ہے اس کے تحت آپ آج جانیں گے کہ تاریخ کا مطالعہ کیوں ضروری ہے اور کیسے اسے جدید علم سے ہم جوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو مختلف تاریخی ورثیں ہیں ان کی باقاعدہ ہم آج سیر کریں گے تو آئی شروعات کرتے ہیں اطلاقی تاریخ بسم اللہ الرحمن الرحیم جمادہم آج کا موضوع ہمارا ہے اطلاقی تاریخ اس کے تحت ہم اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور اور ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام ساتھی ساتھ ان سے متعلق جو مختلف پیشہ ورانہ شعبے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے آئیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اطلاقی تاریخ کا مختلف موضوعات کی تحقیق سے کیا تعلق ہے اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور کا بھی جائزہ لیا جائے گا ثقافتی اور قدرتی ورثے کا جو انتظام کس طرح کیا جاتا اور کیوں کیا جانا چاہیے اور آخر میں ان سب سے متعلق جو شعبے ہیں پیشہ ورانہ شعبے جن میں مختلف لوگ جن پیشوں سے منسلک ہیں اور ان کا تعلق اطلاقی تاریخ سے ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے آئیے اب سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپلائیڈ ہسٹری سے کیا مراد ہے اطلاقی تاریخ کا مطلب کیا ہے جب ایک بار ہم مطلب سمجھ لیں گے جان لیں گے تب ہم اس کا مختلف موضوعات کی تحقیق سے تعلق سمجھ سکیں گے تب ہم موجودہ دور میں اطلاقی تاریخ کی اہمیت کو جان سکیں گے اس لیے اطلاقی تاریخ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے اطلاقی تاریخ کے لیے ایک متبادل لفظ جو استعمال ہوتا ہے جو رائج ہے وہ ہے عوامی تاریخ یعنی اطلاقی تاریخ کو عوامی تاریخ بھی کہتے ہیں اب تاریخ کا کیا مطلب ہے آپ کو ہم اچھی طرح سمجھا چکے ہیں پچھلی جماعتوں میں زمانہ ماضی کے واقعات کو سائنٹیفک طریقے سے سلسلے وار تحریر کرنا تاریخ کہلاتا ہے تاریخ میں ماضی کے واقعات ہوتے ہیں ماضی کے واقعات ہوتے ہیں اور یہ سلسلے وار ہوتے ہیں ایک ترتیب میں ہوتے ہیں تو زمانہ ماضی کے جن واقعات کا علم تاریخ کے ذریعے ہمیں ہوتا ہے اور اس کا استعمال موجودہ دور میں اور آنے والے زمانے میں کس طرح کیا جائے اس پر اطلاقی تاریخ میں گھوڑ کیا جاتا ہے یعنی سمجھے آپ پنجم جماعت میں یاد کیجئے ہم نے زمانہ ماضی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ان تینوں زمانوں کے مطالق آپ کو بتایا تھا چھوٹی جماعت سے آپ ان کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں علم تاریخ میں زمانہ ماضی کے واقعات ہوتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ترتیب وار ہوتے ہیں سلسلے وار تو اب ان کا اطلاقی تاریخ سے کیا مطلب ہے کیا تعلق ہے تو جن واقعات کا علم ماضی کے جن واقعات کا علم ہمیں علم تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے اس کا استعمال ہم موجودہ دور میں اور زمانہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں کس طرح کریں اطلاقی تاریخ اس پر گوھر کرتی ہے یعنی ایک طریقے سے زمانہ ماضی میں گزرے ہوئے جو واقعات ہیں ان کو موجودہ دور اور آنے والے دور سے منسلک کرنے کا کام کرتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا کام کیا جاتا ہے جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور اسے ہم عوامی تاریخ بھی کہتے ہیں تو عوامی تاریخ جو ہے اس کے تعلق سے لوگوں میں کئی غلط فہمیاں ہیں تاریخ سے متعلق عوام الناس میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں مثلا تاریخ کا مضمون جو ہے وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے یہ تو صرف تاریخ دانوں کے لیے ہے تاریخ نویسوں کے لیے ہے اور جو ہسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں صرف ان کے لیے ہوتا ہے تاریخ کا مضمون روز بھلا زندگی میں تو تاریخ جیسے مضمون کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ سب غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہو چکا جو گزر چکا ماضی کے واقعات کو پڑھ کر آج کیا فائدہ اس علم کو ہم موجودہ دور میں معاشی طور پر ذرائع پیداوار سے کیسے جوڑیں گے اس علم سے ہم روزی روٹی کیسے حاصل کریں گے تو یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں اس لئے کچھ بچے جو ہیں وہ انٹریسٹ نہیں لیتے تاریخ انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کیا فائدہ آج ہم بہت مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں مادہ پرستی آگئی ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جس میں ہمیں کچھ روپے پیسوں کا فائدہ ہو یا ہمیں روزگار میں کچھ اس میں ترقی ملنے والی ہو یا روزگار حاصل ہو یہی مضامین لوگوں میں دلچسپی کا باعث ہے اور یہی اہمیت والے سمجھے جاتے ہیں اور تاریخ کے تعلق سے بھی یہی غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ تاریخ کا مضمون جو ہے اسے اب پڑھنے سے کیا فائدہ یہ سٹون ایج انسانی غاروں میں جو انسان زندگی بسر کرتا تھا پتھر کے زمانے کا انسان اس کے بارے میں پڑھنے سے بھلا ہمیں کیا حاصل وہ کیسے بھی زندگی گزارتا رہا ہم تو آج اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں ہمیں تو ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے تو اس دور کو پڑھنے سے کیا فائدہ وہ کیسے شکار کرتا تھا کیسے اس نے زہرات کرنا سیکھا کیسے اس نے پتھر پر آگ جلانا سیکھا یاد آرہا آپ کو پنجن جماعت میں ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں کیسے پہیے کی ایجاد ہوئی اور ایجاد کے ساتھ ہی مٹی کے برطن بنائے جانے لگے تو بتدری جو ارتکہ ہوا انسان کی زندگی کا ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا فائدہ کیا حاصل یہ سب پڑھ کر پھر آگے چھٹی جماعت میں آپ نے قدی مہد کی تاریخ پڑھی اس کے بعد آپ نے ہفتوں جماعت میں مختلف حکومتوں کے بارے میں پڑھا جو ہندوستان میں رائج تھی اہد سلاتین مغلیہ دور شواجی مہراج کا دور حکومت مختلف یڑائیاں جو ان کے درمیان ہوئیں مختلف بادشاہوں کے اپنے حیات ان کے کارنامے کوئی واقعہ جب تاریخ میں ہوا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھیں کسی بادشاہ نے یہ فیصلہ لیا تو اس کے پیچھے کیا سبب تھا تو یہ سبب پڑھ چکے ہیں انگریزوں کی ہندوستان میں آمد نو آبادیات کا قیام پھر یہاں پر حکومت کرنا حکومت سازی کے ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ حکومت سازی تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا آج کے دور سے کیا تعلق انگریزوں نے اس دور میں جو موشی طور پر ہندوستان کو کمزور کیا سو کیا آج تو ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں تو اس دور کو پڑھنے سے کیا حاصل کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تاریخ مطلب گڑے مردے اکھارنے کا کام ہے جو ہو چکا جو ہو گیا لیکن انگریزوں کی آمد جد جہد آزادی اس میں مختلف سیاسی لیڈروں کی قربانیاں یہ سب ہماری ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہیں مختلف تحریکیں شروع کی عدمت آون کی تحریک گاندی جی نے شروع کی نمک کا قانون توڑا چلے جاؤ تحریک زوروں پر ہوئی اور آخر کار پندرہ آگس انیس سو سنیتالیس کو بھارت کو آزادی ملی اب لوگ سوچتے ہیں یہ سٹون ایج اہد سلاتین مغلیہ حکومت انگریزوں کی بھارت میں آمد ہماری جد جہد آزادی یہ سب پڑھ کر ہمیں کیا نوکریہ ملنے والی ہیں اس کا روزی روٹی سے بھلا کیا تعلق یہ لوگوں کو غلط فہمی ہیں ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر کے تاریخ کا تعلق موجودہ دور کے لوگوں کی روز مرہ زندگی سے جوڑنے کا شعبہ عوامی تاریخ ہے اور یہ عوامی تاریخ متبادل ہے اطلاع کی تاریخ کا تو اطلاع کی تاریخ یہ عوامی تاریخ کیا کرتی ہے تاریخ کا تعلق گزرے وی واقعات کا تعلق موجودہ دور کے لوگوں کی روز مرہ کی زندگی سے جوڑنے کا کام کرتی ہے بیرونی ممالک کی کئی یونیورسٹیوں میں عوامی تاریخ کے مضمون کا باقعدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے بھارت میں بھی بنگلورو کے سریشتی انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن یہ دیکھ رہا یہ لوگوں ہیں ان کا بنگلورو میں تو ان کا جو شعبہ ہے ایک بنگلورو میں جو سریشتی انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس عدارے میں ایک سینٹر فور پبلک ہسٹری عوامی تاریخ کا اگر ہم ترجمہ کریں تو پبلک ہسٹری ہوتا ہے تو باقعدہ اس کے لئے ایک الگ سے شعبہ ہے سینٹر فور پبلک ہسٹری کے نام سے جہاں اس مضمون کے پروجیکس اور تحقیقاتی کام انجام دیے جاتے ہیں جو ہیں تو موجودہ زمانے کے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے بچوں موجودہ زمانے کے سماجی مسائل جو ہیں ان کا حل اور سماجی افادیت کے فیصلے لینے میں ماضی کے واقعات کا تجزیہ بہت کارامت ثابت ہوتا ہے ایک طریقے سے مشعل راہ ثابت ہوتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لئے ہسٹری کا علم ہونا ماضی کے واقعات کا علم ہونا یعنی تاریخ کا علم ہونا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں اب یہ دیکھئے آج کے دور کے بہت سارے سماجی مسائل ہیں بڑتیوی آبادی مختلف قوموں کے درمیان آپسی رنجشیں مختلف اقوام کے درمیان آپس میں رنجشیں بہت سارے سماجی رسم و رواج اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی بھاگ دور یہ بہت سارے جو سماجی مسائل آج کے دور میں ہیں انہیں ہم تاریخ کے علم سے حل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آج دیکھیں مختلف ممالک کے درمیان آپس میں رنجشیں ہیں جنگ کی نوبت بھی آتی ہے مگر جنگ ہونے سے روکا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ جنگ بندی کیلئے ادارہ اقوامیں متحدہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آج جنگ نہ ہو ماضی میں پرانے زمانے میں دو بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں انیس سو چودہ سے لے کر اٹھارہ تک فرسٹ ورلڈ وار پہلی عالمی جنگ آپ پڑھیں گے سیاسیات نے اس کا مطالعہ کریں گے ابھی ہم نے پچھلی دفعہ اس کے تعلق سے بتایا ہے اور دوسری عالمی جنگ جو انیس سو انتالیس سے لے کر چلی انیس سو پہتالیس تک اور جس میں امریکہ نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جاپان کے شہر ہیروشیمان آگا ساکی پر بوم برسائے ایٹام بوم کا استعمال کیا گیا پہلی بار اور پورے کے پورے شہر تباہ وہ برباد ہو گئے تو یہ بربادی کیسے پتا چلی ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتا چلی کہ یہ عالمی جنگوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے تباہی وہ بربادی آتی ہے لہٰذا اس مطالعے سے اب ہم آج کے دور میں جنگ بندی جنگ نہیں چاہتے جنگ بندی کے لئے ہر ملک کوشش کرتا ہے حد تل امکان جنگ کو ہم ٹالتے ہیں حالانکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سر جنگ کا ماحول رہا کولڈ وار جاری رہی مگر باقاعدہ جنگ کرنے سے ممالک نے گھریز کیا کیونکہ تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ ان جنگوں سے کچھ حاصل نہیں سوائے جانے وہ مالی نقصان کے دنیا کے کئی سال پیچھے جانے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا چاہے ملک جیتے یا ہارے لہذا ہم نے سبک لیا اور آج ہم جنگ بندی چاہتے ہیں پھر بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتا چلا کہ کیسے ہندوستان ایک چھونے کی چڑیا کہلانے والا ملک اور کیسے ہمارے آپسی جھگڑوں سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا کمزوری کا الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بادشاہوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہم پر حکومت کرنے لگے لہذا اب ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو کوئی اور ہم پر حکومت کرے اب ہم اتحاد اور اقتعا کی اہمیت کو سمجھ گئے یہ کیسے ہوا ممکن ہماری تاریخ کی کے ذریعہ آزادی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے تو اطلاع کی تاریخ کے شعبے میں صرف ماہر ہی نہیں بلکہ عوام الناس بھی مختلف طریقوں سے شامل ہوتے ہیں یہ جو تاریخ کی باتیں ہیں واقعات ہیں یہ تو لکھے ہوئے ہیں مگر بہت ساری چیزیں عجائب خانوں میں رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو مختلف مونیمنٹس اور امارتیں ہیں تدیم مقامات کی سیر کرنے والے سیاہوں کی شمولیت اس میں اہم ہے لوگ جو ہیں یہ مونیمنٹس کو دیکھنے کے لیے سیر کے لیے جاتے ہیں اور سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ میں دلچسپ بھی پیدا ہوتی ہے ہمارے ملک کا تاج محل دنیا کے ساتھ عجائبات میں شریک ہیں دنیا کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں عجائبات کسی بھی عجائب گھر میں آپ ضرور جائیے ممبئی میں بھی عجائب گھر ہے بھاودا جی لارڈ میوزیم آپ دیکھیں گے چھت پتی شیواجی مہاراج میوزیم آپ دیکھیں تو اس سے تاریخ میں دلچسپ بھی پیدا ہوتی ہے عوام الناس کی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے استعمال کی چیزیں جنگ میں استعمال کی چیزیں روز مرہ میں استعمال کی چیزیں اور سماج میں تاریخ کا شعور پروان چڑھتا ہے اور ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے عام انسانوں کی کہ ہم بھی ان چیزوں کی حفاظت کریں نگے داشت کریں جو تاریخی مقامات ہیں جو ہسٹوریکل اہمیت کی حامل ہیں چاہے وہ کھلے ہوں چاہے وہ تاریخی امارتیں ہوں غار ہوں جیسے ایجنٹ ایلورا کی یہ غار آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے ان کی خوبصورتی پر ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں اور عوام بھی کوشش کرتی ہیں کہ یہ ورسے جو ہیں ان کی حفاظت کی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسل انہیں دیکھے ان کی تاریخ کو سمجھے ان سے جڑے واقعات کو سمجھے اور ہمارا اپنا آج اور آنے والے کل کو خوبصورت بنائیں جو غلطیاں تاریخ میں ہو چکی ہیں انہیں ہم نہ دہرائیں جو کچھ غلطیاں جیسے ہم نہ اب یہ پتا ہے کہ ہمارے اپنے حکمرانوں کی آپس کی رنجش کی وجہ سے ہی انگریز ہم پر حکومت کر پائے لہٰذا بھارت میں ایک طور اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے یہ سبق ہمیں تاریخ کے مطالعے سے ملا اور یہ جو مختلف امارتیں ان راجہوں نے بادشاہوں نے تعمیر کی ہمارا تاریخی ورثہ ہے عام لوگ تو پہلے انہیں دیکھتے ہیں اور پھر ان سے پیچھے چھپیوی جو تاریخ ہے کہ تاج محل بنایا کیوں بنایا گیا کس کی یاد نے بنایا گیا اچھا اتنے مزدور لگے اتنا روپیہ خرچ ہوا یہ جو الگ الگ سطوپاز ہیں جن پر عبود مذہب کی تعلیمات لکھی ہیں یہ کس نے بنایا اشوک جو ایک بادشاہ تھا کیسے وہ جنگ سے مکر گیا کیسے اس نے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ لیا تو کلنگ کی لڑائی کا واقعہ سامنے آتا ہے جس میں لاشوں کو دیکھ کر اشوک نے جنگ سے توبہ کر لی تھی تو دیکھا آپ نے کیسے یہ امارتیں یہ تاریخ ورثے ہمیں تاریخ کو نہ صرف سمجھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ ہم ان سے اپنی آج کے دور اور آنے والے مستقبل کو خوشحال بنانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں آئیہ اب بات کریں اطلاع کی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق کی تاریخ کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں موجودہ زمانے میں دکھائی دینے والی انسانی زندگی کی جو تعمیر ہے انہی واقعات پر ہوتی ہے جیسے آج جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو ہم گزرے واقعے سے الگ نہیں کر سکتے اس کو جوڑ کر دیکھنا پڑتا ہے ماضی کے واقعات سے کوئی انسان آج یہ حرکت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے اس کی زندگی میں پچھلی زندگی میں اس کا کیا تعلق ہے تو یہ واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں، فلسفہ، ٹیکنالوجی اور سائنس جیسے مختلف شعبوں میں اوقع پذیر ہوتے ہیں اور ہر شعبہ جو ہے چاہے وہ سائنس ہو ٹیکنالوجی ہو، فلسفہ ہو سنت و حرفت اور تجارت ہو انتظامی علوم ہو، فنون ہو انسانی علوم کی دیگر شاخیں ہو یہ سب شعبے علیدہ ہیں مگر ہر شعبے کے زخیرہ علم کی اپنی آزادانہ تاریخ ہوتی ہے جیسے اب ہم بات کرتے ہیں فرض کیجئے فلسفہ کی فلسفہ ایک فکری نظام تو مختلف دنیا میں مختلف فلسفی ہو گزرے ہیں پلوٹو ہیں، ایرسٹوٹل جنہیں ہم آرستو کہتے ہیں سوکریٹس جنہیں ہم سکرات کہتے ہیں والٹیر کے بارے میں آپ نے پڑھا آدم سمیت جو ہیں معاشیات کا باوہ آدم جسے کہتے ہیں کارل مارکس ان لوگوں نے جو اپنے نظریات، خیالات پیش کی اس کے پیشے ایک کچھ نہ کچھ اہم واقعات ہو گزرے ہیں اس کے پیشے ایک تاریخ ہے ان کے فلسفوں کو ان کے نظریات کو سمجھ کر ہم ہماری آج کی زندگی جو ہے اس میں بہت صدار لاسکتے ہیں تو ان کی فلسفے کو سمجھنے کے لیے ان کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے وہ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے فلسفے کا تعلق تاریخ سے ہو جاتا ہے ہمارے اپنے ہندوستان میں چانک کیا دیانن سرسوٹی، ان سے پہلے کبیر داس شبلی نومانی، سوامی ویویکانن سر اوربندو، مہاتمہ گاندھی یہ بہت بڑے اہم لیڈران اور فلسفی وہ گزرے ہیں جن کے فلسفے سے ہم آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو سائنس کی اگر بات کریں فلسفے کی طرح اگر سائنس کی بات کریں تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو چیزیں ایجاد ہوتی ہیں تو یہ جو آج ہم زبردست سائنٹیفک ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں چاہے وہ ٹیلی فون ہو، بلب ہو، کیامرہ ہو سائٹلائٹ ہو ہماری زندگی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا آج بڑا دخل ہے تو یہ جو ایجادیں ہوئیں ان کے پیچھے کے بھی اپنی ایک مزیدار تاریخ ہوتی ہے، واقعات ہوتے ہیں تو کسی بھی سائنٹیفک انوینشن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بھئی یہ کیسے ہوا مثال کے طور پر آپ دیکھیں گراہم بیل نے ٹیلی فون کی ایجاد کی رائٹ برادرز جو تھے انہوں نے ہوای جہاز بنایا کامرز ایڈیسن نے بلب کی ایجاد کی جیمس وارٹ نے بھاپ کی قوت کو پہچانا اور بھاپ سے چلنے والا پہلا انجن بنایا تو یہ ایجادات کیسے ہوئیں ان کے پیچھے کی بھی اپنی بڑی ضروری اور دلچسپ تاریخ ہے تو اس کا تعلق تاریخ سے ہے ہم ان واقعات کو گراہم بیل کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو کیسے اس نے ٹیلی فون کی ایجاد کی تو یہ تاریخ جان کر ہمارے لئے ٹیلی فون کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے لئے دو تین سائنٹسٹ کی زندگی کے واقعات لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سائنٹیفک ایجادات اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال آجم کر رہے ہیں اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے یہ چیزیں ایسے ہی نہیں بن گئیں ایسے نہیں کہ بلب کہیں پڑا وہاں ملا اور ہمیں تھومس ایڈیسن نے وہ بلب اٹھا کر دے دیا نہیں کہ ایسے دیرے دیرے تجربات کر کے آج موجودہ شکل میں ہم بلب کو دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون کو دیکھ رہے ہیں تو آئیے ہم اس تاریخ کو بھی جانتے ہیں تو ہر شعبے کی اپنی ایک تاریخ ہے فلسفے کی تاریخ ہوتی ہے سائنس کی تاریخ ہے جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی تاریخ ہے تو آئیے آج ہم وقت جتنا ہمیں اجازت دے ہم ان انوینشنز اور ان کی پیچھے جو واقعات ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ان سائنٹیفک اجادات کے پیچھے بھی تاریخ ہے تاریخی واقعات کارفرما ہے آئیے سب سے پہلے گرانڈ بیل کی چیلی فون ایجاد کرنے کی کہانی کو دیکھ لیتے ہیں سر ٹیلی فون کی گھنٹی بچ رہی ہے ہیلو گوڈ مارننگ سر ٹیلی فون کی خوچ کس نے کی تم سب بھی مجھے ہمیشہ چیڑاتے ہو نا کہ مجھے کوئی گیان نہیں میں جانتی ہوں ان کا نام ایکسانڈر گرانڈ بیل ہے شاید میں بیل کے بارے میں کچھ سن رہا ہوں سر ہم ایلیکزانڈر گرانڈ بیل کی بات کر رہے ہیں کرتے آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے نا بیل کا جن مارچ 1847 کو ہوا ان کے پتا اور دادا جی کو دھونی کے پریغوں میں بہت روچی تھی لیکن ان کی ماں بہری تھی سن نہیں سکتی تھی چھوٹا ایلیکزانڈر اپنے ہوتھ ماں کے ماتھے پر رکھ کے کمپن نرمان کرتا تھا بیل دوارہ پسارک کیے گئے سندیش گرہن کرنے والی یہ پہلی وقتی تھی چودہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنی شکشہ ختم کی ایک دن اچانک پیانو بجاتے ہوئے انہوں نے سنا کہ بگل کے کمرے میں سے اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں ایلیکزانڈر کو یہ دیکھ کر بہت آشتری ہوا کہ ان کے پیانو پر کیے گئے آواز کی پرتی دھونی دوسرے کمرے کے پیانو سے آ رہی تھی دھونی کے وہ کمپن ہوا دوارہ پرساریت ہو رہے تھے اسی وقت ٹیلی فون کے آوشکار نے جنگ لیا اپنے مطر تھومس ویٹسن کی مدد سے ایلیکزانڈر نے انیک پریوک کیے سن 1875 ایلیکزانڈر نے ایک ایسے ینتر کی خوش پر کام کرنا شروع کیا جو منوشہ کی آواز پرساریت کر سکتی تھی اس ینتر کا نرمان کر کے انہوں نے سن 1876 میں اس کا پیٹنٹ لیا اپنا آوشکار لوگوں کے سامنے پرستود کرنے کے لیے انہوں نے 25 جون 1876 میں فیلا ڈیلفیا میں ایک پردرشنی میں حصہ لیا پردرشنی کے ایک کونے میں انہوں نے اپنا ینتر رکھا تھا وہاں اکٹھا ہوئے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آج سے لوگ تاروں کے ذریعے باتیں کر سکتے ہیں یہ سن کر سبھی لوگ ہسنے لگے ایلیکزانڈر نے اپنے مطر ویٹسن کو بلائیا ایلیکزانڈر نے ینتر سے باتیں کی ایلیکزانڈر کی آواز دوسری اور سن کر لوگ آشچر سے مگد ہوتے تھے اس پرکار ٹیلی فون کا جنم ہوا آگے چل کر انہوں نے بیل کمپنی کی ستھاپنا کی سن 1878 میں انہوں نے لکھا کہ بھوشکال میں مانو دنیا کے کسی بھی کونے سے ایک دوسرے سے سمپر کر سکے گا یہی نہیں بلکہ بہرے لوگوں کو انہوں نے کمپنوں کی ساہتہ سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھایا دو اگست 1922 ایلیکزانڈر گرہم بیل کی ملتی ہو گئی ان کے پرتی آدر جتانے کے لیے ان کے انتیم سنسکار کے درمیان سارے امریکہ کی ٹیلی فون سروس ایک منٹ کے لیے بند کر دی گئی تھی ایلیکزانڈر گرہم بیل سارے چلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے ہیلو گوڈ مارننگ سارے چلی فون کی کھوچ کس نے کی سارے چلی و کھوچ کھوچ کھو پید بھی موسیقی موسیقی